بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب نے ہمارے پرائم منسٹر نے جو سپیچ کی ہے جس سے عوام کے دل جیتے ہیں بلکہ نہ صرف پاکستانی عوام کے دل جیتے ہیں آپ نے پوری امت مسلمہ کے دل جیت لیے ہیں اس کے لیے پوری قوم آپ کی شکر قضار ہے اور پوری قوم کے بحاف پہ میں بھی آپ کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قوم کا مسلمانوں کا سرفقر سے بلند کیا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تمہارے جو انٹرنل معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آپ اسی زوک شوک سے توجہ دیں گے کیونکہ ملک کی اکانومی ابھی بھی کرائیسیز میں ہے اس کے اوپر شدید توجہ کی ضرورت ہے ہمارے بزنسز جو ہیں وہ ہارٹ ہو چکے ہیں جب تک ہمارے بزنسز روٹیشن میں نہیں آئیں گے پیسہ روٹیشن میں نہیں آئیں گا افکورس ہمارے انٹرنل چیلیجنز رہیں گے لیکن whatever you have done at international level it is highly appreciated. Thank you very much. اب ہم آتے ہیں اپنے topic کی طرف ناظرین جس طرح سے کاروباری دنیا میں تیزی سے ترقی آ رہی ہے technology کی وجہ سے fourth industrial wave ہے fifth industrial wave is about to hit اس کے نتیجے میں آنے والے جو تبدیلیاں ہیں وہ اتنی تیز ہیں کہ organizations کے اندر کام کرنے کے طریقے change ہوتے جا رہے ہیں جب ان کے کاروبار کرنے کے طریقے تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے related جو human resource ہے جو talent ہے اس کو train کرنا اس کو train کرنے سے پہلے جو اس کو acquire کرنے کا process ہے پھر اس کی training کا پھر اس کی retention اس کے challenges بھی بڑھ جاتے ہیں اس میں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے students کو جنہوں نے کل کو جا کے local یا international market میں local یا international اداروں کے ساتھ کام کرنا ہے کیا ہم ان کو وہ skill دے کے market میں بھیج رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کی ہونے والی تبدیلی سے اپنے آپ کو cop up کر سکیں گے وہ adaptable ہوں گے وہ flexible ہوں گے ان کے اندر learning capability ہوگی کہ کسی بھی وہ نئی چیز کو جلدی سیکھ سکیں گے کیا ایسا ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا اس کی اوپر ناظرین آج ہم discussion کریں گے دو ایسی شخصیات سے جن کا 20 سال سے زائد کا human resources کا experience ہے مخلف اداروں میں کام کرنے کا جو مخلف industries میں کام کر رہے ہیں تو اس کا advantage یہ ہوگا آج ہمیں discussion کا کہ وہ صرف اپنے اپنے ادارے کو representing کریں گے جو ان کا 20 سال کا experience ہے working in different industries in the HR sector اس کا بھی جو ان کا تجربہ ہے اس کو بھی table کریں گے ناظرین مطارف قرائے دیتا ہوں ہمیں حیثت موجود ہیں فیصل شیخ صاحب آپ چیف HR officer ہیں فینیشن گروپ کے جو کہ والوو اور اس میں باقی organizations بھی ہیں جس کا یہ خود تعرف تفصیل سے کروائیں گے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں شویب احمد صاحب آپ چیف human resource officer ہیں سی سیل فابا سوٹیکلز کے آپ دونوں کا جسان سے میں نے پہلے ارس کیا کہ آپ کا وسیع تجربہ ہے مخلف اداروں میں کام کرنے کا جن کا تعلق مخلف انڈرسٹی سے ہے سر بیرکم ٹو دی شو فیصل صاحب starting with you جو میں نے background عرض کی آپ کی اس کے اوپر کیا رہے ہیں دیکھیں جی یہ gap تو definitely ہے جو آج کل کی انڈسٹری ہے اس کا جو mean up competitive edge ہے وہ talent ہے اگر میں اپنی competition سے different ہوں یا مجھے کوئی edge ہے تو وہ up it's basically talent machinery ان کے پاس بھی ہوگی کپند ان کے پاس بھی ہوگا more or less ہر organization edge سے کی چیزوں کو copy بھی کر لیتی ہے اب China بہت زیادہ almost میں کہوں گا 100% جو products ہیں پاکستان میں اس میں ہے so being ہم لوگ جو ہیں میری جو company ہیں ہم represent کرتے ہیں Volvo کو Hilti کو Bombardier کو UD کو اور کچھ اور چینیز برانڈز بھی ہیں جس میں SDLGB Golden Dragon بھی ہے ہم جو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا talent بہت اچھا ہے yes بہت اچھے ہمارے لوگ ہیں بہت اچھا potential بھی ہے unfortunately وہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے پائے کا بہت کم institutes quality resources produce کر رہے ہیں unfortunately وہ government کے ہوں یا private ہوں کچھ government کے institutes ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں کچھ private کے یہ تو وہ ایک فیصل صاحب جو فرمانا چاہ رہے ہیں شاید یہ وہی صورتحال ہے جو ہر کلاس میں ایک دو تین لوگ پر فارم کرنے والے ہوتے ہیں exactly تو ہم یعنی کوئی extra ordinary effort نہیں کر رہے ہیں وہی دو تین جو اوپر آ رہے ہیں وہی لوگ ہیں I mean آپ نے میرے خواہد ہے you have hit the nail جو تو خود self worker کے ایک position پہ آ جاتا ہے تو وہ تو achieve کر لیتا ہے but کیا institutions or even organizations بھی کیا ہم لوگ پھر جو لوگ average ہیں ان کیوں لیے کیا کرتے ہیں so ہاں اس کا burden بہت زیادہ organizations پر ہے میرے خواہد سے شعب صاحب بھی ابھی اسی چیز کو definitely back کریں گے کہ organizations پھر اپنی بہت زیادہ ایک بڑی investment جو ہے وہ development پہ کرتی ہے جو کرنی ہے but ہمیں ایک extra effort کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ resources آتے ہیں جن کے پاس desired skills نہیں ہوتے وہ desired competencies نہیں ہوتی ہیں جو organizations کو اپنے target achieve کرنے کے لیے چاہئے ہیں سو اس کا award سے کہ جب ہمیں ان کو interview کر رہے ہوتے ہیں believe me کہ جو بالکل basic questions جو شاید ان کو سال کے پہلے سال میں ان کو کچھ چیزیں کروانی ہوتی تو ان کو وہ بھی نہیں پتا ہوتی اگر کوئی equipment پڑا ہوا ہے کسی نے انہوں نے خود پر chase کیا یا جو Filipino I represent recently currently I'm working with CCL pharmaceutical that is among the top twenty pharmaceuticals of Pakistan and we are exporting to thirteen countries we have our manufacturing facility in Wahor and also in Vietnam also fccl especially i have worked in Unilever Tetra Pak and Angro Foods so those were different sectors لیکن جب ہم pharmaceutical sector میں آئے ہیں تو pharmaceutical sector اتنا develop نہیں ہے اس میں اتنا talent کا richness آپ کو نظر نہیں آتی اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ pharmaceutical is one of the most regulated sector آپ اس میں کسی قسم کی کوئی change کوئی price increase کوئی structure وہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ restrictions کا سامنا ہے ہمیں بھی اسی طرح ابھی اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیفرنٹ انسٹیٹوٹ سے students ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہماری ان needs کو نہیں پورا کر پا رہے ہیں what we are doing is کہ ہم نے first time اپنا management training program شروع کیا so we have brought students ہم LMS اور LSE بچے داروں سے ہم students اپنے دارے میں لے کے آئے ہیں ہم نے ایک سال ان کا بڑا rigorous training program ان کا develop کیا ہے اور اب first badge جو ہے وہ اب different functions میں ان کو place کیا and we are going for the second badge دوسرا اگر آپ دیکھیں تو جو فیصل نے بات کی technical side کے اوپر technical side کے اوپر آج بھی ہمیں وہی issue ہے کچھ عرصہ پہلے اور ابھی تک government میں بہت سارے initiatives لیے گئے ہیں اس کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے اور یہ ہم سب کو پتا ہے میرا خیال آپ نے پرائمینسٹر کا بھی ذکر کیا تو میرا خیال ان کو بھی اس پر focus کرنا چاہیے کہ جو youth ہے ان کو سب سے زیادہ jobs اس technical area میں ہی ملیں گی so یہ وہ area ہے جہاں ہر ادارے کو جس کو اچھا hand چاہیے ہوں کام کرنے کے لیے اس کو اپنے ادارے develop کرنے پڑتے ہیں i think that is a double burden on the businesses یہ اداروں کو کر کے کرنا ہے so ابھی ہم نے ان کا associate training program شروع کیا ہم لاہور کے سارے institutes میں گئے اور ہماری کوشش تھی کہ ہمیں اس میں کچھ وہ ایک بہت alarming چیز ہے لاہور جیسے شہر میں کسی technical institute میں 50% population ہے زیمن آپ کو نہیں ملتی لڑکیاں یا female ساری کی ساری ان degrees میں جا رہی ہیں جہاں وہ hands on نہیں ہیں right so anyhow اب ہم ان ان چیزوں کو شروع کر رہے ہیں انہی اداروں کے teachers جب ہم ہم ان کو hire کیا ہے اور وہ evening class پہلے ان کو train کیا ہوگا آپ نے exactly پورے curriculum ہم نے ان کے ساتھ agree کیے اپنی need بتائیں اور اس کی basis کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ کیا so that is going well لیکن میرا خیال ہے کہ لاہور جیسے شہر میں جو کہ industrial growth کرنا ہے 25% of population of Punjab lives here یہاں آپ کو ان technical education کے اوپر ہمیں بہت focus کرنا ہے اور یہ workforce ہمیں ان institutes کو اور government کو مل کے ہمارے ساتھ لانے ہیں سر ایک بڑا interesting aspect ہے میں اس کو پہلے بھی کئی تفہ discuss کر چکا ہوں لیکن آپ نے مجھے یاد کر رہا ہے آپ کا شکریہ سر آپ نے سمجھتے کہ ہمارا جو society کا social structure ہے ہمارے جو beliefs ہیں thought system ہیں اس کا بھی اس میں کوئی فالٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو technical skills کی طرف بھیجنے ہی نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ manager لگے سیدھے straight away اور اس کی جو basis ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ شاید ہمارے جو technical skills والے لوگ ہیں یا profession ہیں اس میں ان کو اتنا highly planning کیا جاتا یا وہ respect اس سے نہیں ہے تو شاید بہت سے factors ہو سکتے ہیں یعنی آپ نے بلکل بات ٹھیکی ہے یہ میرا خیال ہے یہ ہمیں گھروں میں ہمارے parents اور as a society ہمیں اس چیز کو encourage کرنا چاہیے یہ تب ہی ممکن ہوگا لیکن سر اس کا تھوڑا سا میں آپ سے بھی اس پر جواب لوں گا اس میں تھوڑا سا آپ کے اوپر بھی responsibility آتی ہے انڈسٹری کے اوپر بھی کہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں technical ان کا کوئی progression route ایسا ہو کہ یہ بھی senior positions پہ جال سکیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بڑے اداروں میں تو جاتے ہیں اور وہاں جاگے ہم بڑی اچھی اپنی branding کرتے ہیں پیزنٹیشنز کرتے ہیں اور ان کے لیے بڑی حیران کون چیز تھی کہ جی اس طرح ادارے آکے ہمارے پاس ہی بات کر رہے ہیں اور ہمیں اپنا پورا structure بتا رہے ہیں اور کیا کیریئر پلان ہوگا ہم نے ان لوگوں کا first five years کا کیریئر پلان ان کو ابھی سے بتا دیا ہے آپ کس کس لیول پہ ہوں گے کس لیول کی آپ کی take home ہوں گی کس لیول کی responsibilities ہوں گی اور آپ کانگے یعنی ان کو یہ فیل نہ ہوگی تا ہوں I did my engineering from UT Lahore Unilever میں ایک سال ہم نے خود machines operate کی ہیں وہ بہت ضروری تھا اب آپ کچھ بھی کہہ لیں اگر میں وہ انجننگ کی degree لے کر بھی میں نے وہی کام کرنا تو بہتر ہے کہ ہمارے وہ بچے جو اس طرح ہیں ٹیکنیکلی ان کو اس میں آنا چاہیے پیرنٹس کو اس میں کوئی ایسی میرا خیال ہے ایسی جھجر کیا وہ چیز نہیں وہ یہ برداشت کر لیتے ہیں کہ گھر بچہ سارا دن بیٹھا سوشل میڈیا کرتا رہے یا فارغ رہے بجائی ہے کہ اس کو کچھ ٹیکنیکل سکل اور سپیشل اگر آپ کے بچے نے کچھ کر بھی لیا ہے پھر بھی آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر اس کو جوب نہیں مل رہی وہ ضرور اس ٹیکنیکل سکل کی طرف آئے تاکہ وہ ایک یوسفل اور اس سے پھر انٹرپنور اور بہت بہت اچھے بنیں گے ضروری نہیں کہ وہ جوب ہی کرے وہ جب اس کو ہینڈز آن سکل آتی ہیں تو وہ پھر بہت سارے کام جو ہیں ان کو بہت بہتر انداز سے کر سکتا ہے لائک آپ کو دیکھا ہوگا کہ آپ کو اس وقت ریسٹورنٹس اور کیفیز میں بڑا سٹائل نظر آتا ہے کہ آپ کے ٹاپ اداروں کے لوگ کوئی چائے خانہ اور کوئی موبائل وائیٹ آپ کو کام کا پلمبر نہیں ملتا آج آپ کو کام کا الیکٹریشن ڈھوننا ہو تو آپ کو مسئیبت پڑی ہوتی ہے سو ہم جس آٹومیشن اور جس اور اس میں بھی جو کام ملے ہیں وہ سٹارٹ شگر سسٹم ملے ہیں جو اداروں سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان میں وہ چیز نہیں ہوں وہ نہیں ہیں وہ اس کو اگر لیں گے اور اگر پڑھا لکھا بچہ اس میں آئے گا وہ اس سے نہ صرف خود بلکہ اور چار لوگوں کے لئے جو ایٹ کرے بلکہ صاحب سیم قویسٹن جو میں نے شویب صاحب سے کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائیٹی کا بھی اس میں رول ہے کہ ہم ٹیکنیکل سکلز کی طرف اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہتے اور انڈرسٹی کا اس میں کیا رول ہے بالکل صحیح دیفنیٹلی یہ پر پڑھا اپنے بچوں سے وہاں پر بھی گیپ ہے بچوں کو وہ ہارڈ ورک والی جو بات ہے وہاں پر اب ہم لوگ بچوں کو نہیں ہم لوگاں سمجھتے ہیں ایسے وہ فورس نہیں کرتے ملکل نہیں کرتے اب ڈیفرنٹ لیولز ہیں سوسائیٹی کے جہاں پر ہم ابھی جہاں کی بات کر رہے ہیں ڈیپلومہ ہولڈرز اور سیمی ٹیکنیکل جو ہمارے لوگ ہیں وہاں پر تو یہ بہت زیادہ ایشو ہے ایک تو جو ہمارے انفرچنیٹلی جو شارٹ کٹس ہمارے اندر ایسے نیشن ہیں بلٹ ان ہو گئے ہیں بلٹ ان ہو گئے ہیں کہ جی بس ڈگری لوگر پھر جاپ مل جاتی ہے اب سیریسلی اب وہ والا ٹائم نہیں ہے اب صرف ڈگری تو بالکل میٹر ہی نہیں کرتی اب آپ نے جتنی محنت کی بھی ہے اور آپ کو ایچلی انٹرویو میں بتانا پڑتا ہے پروو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کمپنی کے لیے کیا کر سکتے بلیو می اب ہم لوگ اپنی کمپنی میں ایون ریکروٹمنٹ کے وقت پوٹینشل کو بھی اسیس کرتے ہیں کہ یہ بندہ کس لیول تک ارگنائزیشن میں جا سکتا ہے اچھا یعنی آئے گا ظاہری بات ہے اس کی ریزن یہ ہو سکتی کہ آپ نے اس پر ٹائم لگانا ہے بلکل ہم نے کتنی انویسمنٹ کرنی ہے اگر ہم نے کمپنی میں نائنٹی پرسنٹ لو پوٹینشل ایمپلوئیز کو بھر لینا ہے تو اگرنائزیشن تو واقعی نہیں چل سکتی ہے پھر تو آپ کا ریکروٹمنٹ کا سلسلہ چلتا رہے گا بلکل بلکل شویب کوئی پتا ہو کہ آپ کمپیٹنسی بیسٹ انٹرویوز ہوتے ہیں اب صرف بتا دو جیسی بی پڑھ کے بتا دو اس سے نہیں کچھ ہوتا آپ کمپیٹنسیز جاج کرتے ہیں آپ سینیریوز دیتے ہیں انٹرویوز میں اسی کے ثرو ہم ایکچلی اب پوٹینشل بھی گیج کر لیتے ہیں سو چیزیں ہیں بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں انوائرمنٹ بڑی ہی زیادہ کمپیٹیٹیوز ہو گئی ہے آپ کے پاس اگر پروپر سکلز نہیں ہیں اور جو کہ ہم نے واقعی نہیں سکھائے پیرنٹس نے بھی انکاریج نہیں کیا اور جس انسٹویشن میں آپ نے کو پڑھایا انہوں نے بھی کوئی میند نہیں کی جو ٹاپر آیا تھا موز پرابیلی وہی ٹاپر ٹاپ کر کے نکل گیا جو ایوریج تھا وہ ایوریج ہے یس دیر آر ویری فیو جو کہ خود پھر اپنا انیشیٹیو لے کے پڑھتے ہیں اور ایکسٹر اور آگے نکل جاتے ہیں وہ پھر بہت کام ہے اس میں انسٹویوٹ اپیرنٹس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کے کوئی زیادہ فرصہ ابھی میں نے اس پہ غالباً چھ سات مہینے پہل ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں بریٹش کونسل کی ریپزینٹیشن تھی نیفٹک کے ای ڈی تھے اور یو کس ایک سپیشلسٹ آئے تھے جو تہاں نے پاکسن گورنمنٹ کو ہلپ کیا وہ پھر بک لکھنے میں بھی جو ہمارا نیا لاؤ آیا ہے جس میں انٹرنشپس اور یہ آپ کا وہ سارا ہے تو کیا اس میں اس لاؤ کی ایمپلیمنٹیشن ہو گئی ہے جس میں ہم نے اپرینٹس شپ کا جو ایکٹ تھا نیا جو آیا دو در اٹھارہ میں کہ اداروں نے ایک پیسنٹیج جو ہے وہ ضرور بچوں کو ٹرین کرنا تھا کہ اکیڈیمی انڈرسی لنکیجز والا جو کام ہے وہ ہو سکے سیم اس ہیپننگ لاؤ اچھا ہے اور وہ میرا لیکن اس میں ابھی بہت ساری کلیارٹیز وہ اداروں کے ساتھ مل کر اس نیڈ کے مطابق نہیں بنایا گیا ابھی بھی اس میں یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سکس منس وہ واپس اپنے انسٹیٹوٹ میں جاتا ہے اور جہاں اس کے اوپر سوائے ٹائم ضائع کرنے کے سوری یہ ہماری آپ دوریشن ہو سکتی ہے یہ ریالیٹی ہے نا اور ابھی بھی اس کے جو انسپیکٹرز یا اس کو چیک کرنے والے آتے ہیں تو ان کا فوکس کچھ اور ہوتا ہے سو وہ ان کی اسیسمنٹ میں ان کی ڈیویلپمنٹ میں اور ان کو ایکسپویجر دینے میں ان کا اس طرح کا رول ہے نہیں دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ابھی سے اور میرا خیال ہے جتنی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کی اویلنس بھی ہے اور لوگوں پوری سوسائیٹی میں ہے ہمیں ابھی سے ان ان انسٹیٹوٹس میں وہ سکلز بھی انٹروڈیوز کروانی چاہیے جہاں آپ ہینڈز آن کام کرنا ہے تو ہائیجین سیفٹی آپ کی مینوفیکچنگ ایکسیلنس یہ وہ ساری پریکٹیسز ہیں اب وڈیس سیفٹی یا اگر مینوفیکچنگ ایکسیلنس میں دیکھیں تو یہ سٹارڈ ویڈ فائی فیس کہ آپ نے چیز صاف رکھنی ہے جو جگہ ہے اس جگہ پہ رکھنی ہے اور میرا خیال ہے یہ تربیت ہمارے ماحول میں ہمارے گھروں سے ملتی ہے بڑی بیسک چیزیں ہیں لیکن اگر آپ انڈسٹری میں آکے اگر آپ ان چیزوں انڈسٹری کو پھر سکھانا پڑے تو پھر سوسائیٹی اور انسیٹیوٹ نے کیا کانٹریبیوٹ کیا انڈسٹری کا سکھائے تو ٹیکنیکل سکل میں اس کو انڈسٹری وہ اس پہ پہ انویسٹ کریں سو یہ بیسک ہمیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ ایک فینش پروڈکس تو دیں آپ ہمیں بالکل رو دے دیتے ہیں چلیں سمی فینش دے دیں ہم اس کو اور بہتر کر لیں گے سو دیٹس ون آف دی چیلنج اسی طرح اگر آپ دیکھیں ایک اور ہمارے ہاں جو ٹیلنٹ کی موومنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کے ایکسپئینس پہ 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 سو دیگیو آپ ہمارے ہی آیچی میں آپ کی جو کریئر ریسپریشن وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے یا آپ کو ایک اچھی آف را جاتی ہے میں تیو موونٹ ہونے دیدن آیچی آیچی ہماری ہماری ارگنیزیشن اور ارسیب فارمسیتگل ہماری ٹیم رہا ہے تو ہمارا دیٹیل دیپلی دیکھتے ہیں کہ یہاں ہوا ہے گا کہ جسے ہیں جسے ہیں کہ ہمارا ہے کہ ہماری ٹیم نے کہا کہ ہماری ٹیم نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ ایک بانڈ سائن کر لیتے ہیں in a way confidentiality and we start sharing all our informations and things اور اس کو ہم اپنے گروپ کا حصہ بنا لیتے ہیں جب وہ پندرہ بیس دن کے بعد وہ اوٹسائیڈر والی فیلنگ نہ ہو اسی طرح ہم نے اپنے اوگنیزیشن میں we also encourage کہ فیمیل اورینتیشن بہت زیادہ ہو ہمیں ریسنٹلی وہ خواتین حیر کرنی پڑی جو کہ شہر سے باہر کی تھی what we did is ہم نے ان کے ساتھ ریلوکیشن بڑی کا کانسیپ لائے جو فیمیل ہمارے پاس کام کر رہی تھی ان کو ہم نے volunteer کیا we will be paying them for two to three months کہ انہوں نے دے ون سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے کہ کہاں رہنا ہے کیا ہے آنا جانا کیسے ہے who is who so outside and inside تاکہ وہ and الحمدللہ we are getting very good feedback on that کہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے اور ان کا پھر اس طرح اتنا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا so these are the few things میرا خیال ہمیں talent کے area میں جتنا ہم زیادہ innovative اور جتنا ان چیزوں کو ہم کرتے جائیں گے ہم ایک 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 بہتر ادارہ اور ایک بہتر ملتے چلے دیں گے فیصل صاحب ایک چیز میں ایک ایڈ کروں گا جو ہم نے پہلے ایک بات کی تھی میرا خیال سے faculty کی بھی development جو ہے نا وہ بھی بڑی important چیز ہے جو کہ ہم نہیں کرتے اور specially جو ابھی ہم نے politic institute faculty member خود کبھی practically اس نے کام نہیں کیا یہ ایک سب سے بڑا challenge ہے اس کی development بہتر ہی ہے requirement ہو کہ faculty member سال میں کم از کم دو مہینے کسی ادارے میں لگائے اس کو پتا چاہیے challenges کیا ہیں challenges کیا ہیں ان کا وہ بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے ہماری کو ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے لوگ چلے جاتے ہیں کبھی as a visiting professor یا اس طرح چلے جاتے ہیں لیکن کبھی اداروں سے لوگ نہیں آئے کبھی انہوں نے کانٹیکٹ نہیں کیا کہ ہم اپنے teachers کو یا اپنے instructors کو آپ کے ادارے میں two weeks کی four weeks کی کوئی orientation دینا جاتے ہیں they should come تاکہ ان کو احساس ہو کے کیونکہ ایک ڈسکیشن ایسی کر رہے ہیں جس میں ملٹیبل سٹیکھولڈرز تو کیا ایک دارہ اگر انٹرسٹیڈ ہے کہ وہ اپنے teachers کو انٹرسٹیل ایکسپوئیر دے تو کیا انٹرسٹی ریڈی ہے ان کو ٹائم دینے کو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ یہ ایسا تو نہیں ہو کہ وہ آئیں اور آپ کہیں ہم تو بوت مصروف ہم ہم کیوں آپ کو ٹرین کریں نہیں ایسا نہیں ہے بگوز کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم انٹرنشپ کے پروگرام چلے ہم ان پہ کر رہے ہیں تو teachers اگر آئیں گے تو most welcome because this is not we are investing today this is we are investing for future ہمیں اچھا لگے گا آپ کو بہتر output ملے گی بلکل بلکل کس طرح سے جس سپیٹ سے آج تو آپ جو چیز جس کو پریکٹس کرتے ہیں چند مہینوں بعد چند ہفتوں بعد چند دنوں بعد وہ بلکل outdated ہو جاتی ہے تو یہ چیلنج کس طرح سے آپ لوگوں کو اگرانیزیشن میں بھی فیس کرنا پڑ رہے ہیں اگرانیزیشن کے لیے اس میں کیا آپ لوگوں کی کیا پرپیشن ہے اس سے کیا انگزائیٹی آتی ہے یا آپ اس کو کیسے کوپ اپ کرتے ہیں ہم نے پشاور بی آئی ٹی میں بھی الیکٹرک باسز دی ہیں اور یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہم تو ایچلی انویسٹ کرتے ہیں ایز ان ارگنیزیشن ان ار ایمپلوئیز سو جو ہمارے پرنسپلز ہیں وہ بھی ان کی ٹریننگز کراتے ہیں ہم اپنے خود ایمپلوئیز کو باہر بھی بھی بھیجتے ہیں باہر سے کنسلٹنٹس کو بلاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہمارا ریسورس ریڈی نہیں ہوگا جو ٹیلنٹ کی بات کر رہے ریڈی نہیں ہوگا ٹو پرفارم ہم ریزالٹس اچیو نہیں کر سکیں گے سو میجر جو فوکس ہے وہ ایمپلوئی 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 جسا آپ نے بات کی جو کچھ آ رہا ہے مارکٹ میں اور وہ بہت جلدی چینج ہو رہا ہے نمبر ایک ایمپلوئیز لوگوں کو لے کر آتے پھر ان کو آپ نے ایک وپ کر نا ہے تو ڈیفرن چینلز ہم لوگ نے تو اب ایک چلی آن لائن کیونکہ دیجتالیزیشن کا زمانہ ہے تو آن لائن تریننگ شروع کر دی ان ہوس جب ٹائم ملا اپنے ڈیس پہ بیٹھے گھر میں جا دیکھیں سیلز کی نئی ٹیکنیک آرہی ہیں ان کو ہم نے ڈیجتالیز کر دیا جو ہمارے پرنسپلز کی طرح سے ٹریننگ ہوتی ہیں وہ انجن کی ہوں وہ مکانک سے ریلیٹیڈ ہوں وہ بھی آن لائن پڑی ہو رہی ہیں آپ کو پروپر ٹیلن چاہیے جو اس سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو جو پڑھ کے آئے تھا وہ تو کیا اس کے اندر وہ ارج ہے فیصل صاحب یہ بڑا امپورنٹ ٹاپک ہے کہ کیا اس کو کسی طرے انسینتیوائز کیا جا سکتا ہے یا کیا اس کے ساتھ سٹریٹیجیز ہیں لیکن ناظرین وقت جا رہا ہے چھوٹی سی بریک اپ اور بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسل یہ سٹارٹ کریں ناظرین بریک سے پہلے جو گفتگو تھی اس کے راؤنٹ کیا ارگنیزیشن میں جو ڈیجیٹیزیشن کی وجہ سے ٹکنالوجی کی جو انویشن آ رہی ہے روز ایک نئی چیز سامنے آتی ہے تو کیا اس سے ارگنیزیشن قصہ سے کپ اپ کرتی ہیں اس ٹکنالوجی کو ڈاپٹ کرنے میں پھر اس کی ٹریننگز ہیں اس سے کیا انگزائیٹی کرید ہوتی ہے یا اس سے پالیٹیفٹی آتی ہے یہ ساری چیزیں ناظرین ہم بریک سے پرہ ڈسکس کر رہے تھے فیصل شیخ صاحب نے اس کے اوپر اپنا ویو دیا اور اب ہم جانیں گے اس کے اوپر رائش شویف صاحب کی جو کی چیف ایچر آفیسر ہے سی 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 دیجٹل ٹرانسومیشن واقعی بہت اہم ہے اور اب بزنیس جو ہیں اپنی مین سٹریٹیجی کا حصہ بنا رہے ہیں جہاں ایک وقت میں سٹریٹیجی میں آپ کے پروفٹس ہوتے تھے آپ کی برینڈ بیلڈنگ ہوتی تھی ٹیلین مینجمنٹ ہے اب وہاں ڈیجرل ٹرانسومیشن بھی ایک سٹریٹیجی پیلر کے طور پر آ چکا ہوا ہے سی 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 ای سی ای ای سی 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 ہم نے ای 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 پیلی نوکیا تھا بلیکپری اور دنیا کم سوچ بھی سکتا ہوت ہو دیں گے وہ بیلکل ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے وہ ایک انویشن اور بزنس ڈیلیمنٹ کا پروس اس تھا جو وہاں فیل ہوا ہے رائٹ نور ہم اس ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس وقت اویلیبل ہیں اور ہم اپنی بہتر کسٹمر سرویسز کے لیے اپنی ایمپلائی انگیجمنٹ کے لیے اپنی برینڈ بلڈنگ کے لیے یا اپنی مارکٹنگ کے لیے کیسا یوز کر رہے ہیں اب ارگنیزیشن کے اندر سیبر اوریکل کے سسٹمز ہیں ریگولیٹری کے اپنے الگ سافٹویر ہیں مارکٹ کی اور ڈیمانز ہیں ایچار آپ کو ایمپلائی سر ویسے کے لیے اس کو پورا پیپر لیسے ایچار کی طرف جانا چاہ رہا ہے سو وہ ایمپلائیشن شرعہ نیشنل ایچنال ایمپلائیشن ان کے لیے بہت ایمپوردنٹ ہے اور یہ ٹیکنالوجیز ہاں سا سستی ہو رہی ہیں اور جو نئے ایمپلائیز ہا رہے ہیں جو یوزر ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اور ان کے نام کنے ان کے ساتھ تو اس پوائنٹ آرگیو سے میرا خیال ہے کہ اب اوگنیزیشن کو بھی سمجھ آگئی ہے لیکن یہ لانگ جن فیصل صاحب جو آپ بات کر رہے تھے لرننگ کی بریک سے پہلے جو ہماری ڈسکیشن تھی اس میں انسینٹیو اس کو کیا ہے ایک ایمپلائی کو اس کو سال میں کئی دفعہ آپ نے اتنی ٹریننگ دینی ہے اس کے لیے بی پریشر کے یار میں کام کروں یا میں سیکھتا رہا ہوں تو اس کو آپ کس سے ہینڈل کرتے ہیں دیکھیں جی ہر ایمپلائی کو پتا ہے کہ ڈیویلپنٹ کے بغیر اسی گروتھ نہیں ہے کچھ چیزیں ہم نے لنک کر دی ہوئی ہیں فارزیمپل ڈیویلپنٹ پلانز کہ اگر ایک لیول سے نیکس لیول میں ایمپلائی نے جانا ہے تو سرٹن ٹریننگز اس نے لینی ہے کمپنی اس کو فل ٹائم سپورٹ کرے گی وہ ان ہاؤس ٹریننگز ہو سکتی ہیں ایم سوری لیکن یہاں پہ بھی ہماری سوسائیٹی کا ایشو ہے کہ ہم نے شکر الحمدلللہ کا جو لفظ ہے اس کو بھی میسیوز کر دیا ہوا ہم آگے نہ جانے کا بہانہ ہمارا شکر الحمدلللہ ہوتا ہے کہ نہیں جو ملنا ہے بڑا اچھا ہے میں اس میں خوش ہوں اور موظم پر اس میں یہ کہ وہ لوگ پر وہیں پہ رہ جاتے ہیں رہ جاتے ہیں ناں فرشنیٹ پھر وہ دیکانٹ آس فور در گروتھ پھر وہ نہیں مانگ سکتے کئی ایسی سرٹن پوسیشنز ہوتی ہیں جس کی واقعی ایک سیلنگ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نہیں جا سکتے اس کو پرفارم کرنے کے لیے بھی ہر مندہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کرتا رہتا ہے ہم تو انسینٹ آئی وائز بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈیویلپ کرو اس لیول پر لے کر رہو آپ کو نیکس کریئر موف ملے گی اور ڈیفرنٹ ایریاز میں ڈیفرنٹ سارٹ آف ٹریننگز ہیں ہمارے بھی ڈیفرنٹ چینلز ہیں ان ہاؤس ہیں ایکسٹرنل ہم بھیجتے ہیں ہم ایون فارن ٹریننگز کرواتے ہیں آن لین ٹریننگز پہ بہت زیادہ فوکس ہے کیونکہ کوسٹ افیکٹیو بھی ہیں اور زیادہ پروڈکٹیو ریزالٹس اسی سے نکلتے ہیں کیونکہ ساتھ اگر کوئی انسٹرکٹر بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ پیئرز ہیں آپ کے کوچز ساتھ بیٹھے ہوئے سو وہ آپ کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ لانگ ٹرم ہوتی ہے لیننگ ایک تو ہے کہ آپ نے ایک دن کلاس روم میں بھیجی دیفرنٹ ویز ہیں سب سے بڑی کریٹ جو ہے وہ سا کریئر گروہت ہے اور سب سے بڑی جو ایمپلوئی کے لیے اس میں چیز ہے وہ یہی ہے وہ مفت کرتا رہے گا ایمپلوئی موٹیویٹڈ رہے گا اسے جب کریئر نظر آتا ہے پلان سو وہ سٹے کرتا ہے دوسرا کہ اگر آپ اچھی ارگنیز میں ہیں پرائیویٹ بزنسز آپ ایسے ایمپلوئی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے جو آپ اس کو نہ کریں اس کو آپ لوگ نے شروع میں بھی کلیریفائی کیا کہ ہم لوگ رکھتے ہی ایسے ہیں جو جانا پروڈکٹیو ہوں اور اوپر جانے کی ہا لیکن اس انوائرمنٹ میں ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اب جو نئے نیت فلیکس ہے اس کی ٹرینی بہت اچھے موڈیوز ہیں اب لینکڈین کے موڈیوز بہت اچھے ہیں یو ڈیمی ہے سو دیز اردہ ٹھنگز اس کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں اور ہم اپنی جو سکل گیپس ہیں ان کے ساتھ ہم لنک کر کے ہم اپنے ایمپلوئیز کو ہم اپرچونٹیز دے رہے ہیں کہ وہ ان کو بھی یوز کریں اور وہ تاکہ باپنی سکلز رہے ہیں وہ انہیس کر سکے سو آئی تنک کہ ٹکنالوجی نے لرننگ میں بھی بہت زیادہ کریٹیویٹی لائے ہے ایز اوٹ کیا ہے اور اب آپ کم وقت میں زیادہ بہتر چیزیں اور اچھے انداز سے سیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا یہ میرا خیال ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ اب شاید ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی اس طرف آنا ہے کہ اب یہ ضروری نہیں کہ دگری چار سال میں ہی ہو اب تو سکلز کا دو رہا ہے یا ایکزیکلی سو میرا خیال ہے اس چیز کے اوپر اب زیادہ ہماری نیشنل نیبل پہ بحث ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی اس یوت کو اور اپنے آنے والے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم کتنا زیادہ زیادہ ایکیوب کر سکیں ایس پر دی نیڈ آف دی کرنٹ دیڈیٹل ٹیکنالوجی سر یہ بتائیں کہ آج کے جو موجودہ حالات ہیں ملک کے اکانومی کے کیا اس سے کوئی آپ کے انڈسٹری آپ کے اوگنیزیشن ہٹ ہو رہی ہیں یا کوئی ٹرمائل سمتنگ کوئی آپ لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں اور اس کا آپ کا جو کام ہے ایچ آر وہ کیسے افیکٹ ہوتا ہے نہیں it's getting very difficult honestly saying in a way کہ جب جو ہماری بورڈ روم ڈسکشنس ہیں اور جب ہماری جو بزنس ریویوز ہیں اس میں یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے جو ڈالر کی پر بیگوز فارمسوٹیکل is 90% امپورڈ بیس ہماری ساری امپورڈ بیس ہماری آر این ڈی اس طرح سے باری بات ہے exactly اس طرح نہیں we are not able to invest into that سر یہ بتائیں کہ جو current economic turmoil ہے جو situation ہے جس ہم crisis میں ہیں اس سے آپ کے ادارے کی ساتھ سے ہٹ ہو رہے ہیں پھر اس سے آپ کے جو talent management ہے یا اس کی retention ہے اس کے کیا challenges ہیں اگر اس کے پر کیا واقع اپ افیکٹ ہو رہے ہیں ادارے آپ انڈرسی یا کیا کہتے باتیں مرے ہوئی نہیں نہیں بالکل ادارے افیکٹ ہو رہے ہیں ڈالر کی جو price ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے جو banks کا landing rate ہے وہ ہماری نئی investments کے سامنے کھڑا ہوا ہے we are not able to get that یہی investment raised almost half کے اوپر available تھے ایک سال پہلے اور اس کی utilization اور ہم کیا ان کو اس میں کس طرح کی restructuring لا سکتے ہیں کہ ہم اپنے businesses کے اوپر ان کی cost کو کم کیا جا سکے نمبر 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 نیو ہائرنگز کے اوپر بہت اب سوچ سمجھ کے فیصلے لیے جا رہے ہیں ہم جتنے نئے پروجیکٹ یا نئے انیشیٹی جتنی نئے ٹیمز ہم لانچ کرنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر ہم ہاتھ رو کے فیصلے کر رہے ہیں نمبر نمبر ثری اس وقت جو ایکنومک سیچویشن کی وجہ سے جو ایمپلوئیز کی ایکسپیکٹیشن ہیں ان کو جو انیویل انکریمنٹ اور بونس ہیں ارگنیزیشن کے لیے بہت ڈیفکلٹ ہو رہا ہے کہ اس کی نہ تو اس کا بزنس اس طرح گروہ ہو رہا ہے نہ اس کو باقی جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں سو ای تنگ سیچویشن اس گیٹنگ ٹفر اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت سارے ٹیلنٹ لاؤس کا یا ٹیلنٹ موویمنٹ کا خدشہ ہو سکتا ہے سر آپ کی ہر ڈپارٹمنٹ کو ہر پروسس کو ریویلویٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح تھوڑی سی بریک مل گی بلکل کہ کیسے ہم لوگ جو ہیں چیزوں کو بہتر کر سکتے ادھر وائز آپ جب فلو میں ہوتے ہیں تو آپ یہ چیزوں کو چیک نہیں کر سکتے ہم نے کچھ ڈپارٹمنٹ میں ڈیویلپنٹ جہاں پہ ہمیں لگا تھا کہ گیپ زیادہ ہم نے ڈیویلپنٹ شروع کر دی کہیں پہ ہم نے اگرانیزیشن کو ریویو کیا کہیں پہ ہم نے اپنے ایکسپینسز کو ریویو کیا تو چیزیں بہت ہیسا ٹاف ہیں لگ جید ہے کہ چیزیں ایسا 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 موو ہوں گی پوزیٹیو ڈیریکشن میں یہ ایک اگرانیزیشن کو بریک ملا ہے کہیں پہ گلتی تو نہیں ہوتی کہیں پہ ایکسٹرا فائر تو نہیں تھا کوئی پروسس ہم کوئی بہتر طور پر کر سکتے ہیں سو وہ ٹرانسوارمیشن کا ایک جو پروسس ہے وہ اب کافی ارگنیزیشن میں چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے پانچ چھے سٹیپس کیا ہوں جو لے جس سے بزنس کی جو کرنے کے انوارمنٹ ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے یا ایکزیکلی وہ یا اس میں آن لائن ہے اور بہت کچھ ہو چکا ہے یا آپ کو سکرو کرنے کی وہ سکرو اور چیک اور کیونکہ گورنمنٹ بزنس اس طرح گروہ نہیں کر رہے گورنمنٹ کے شاید رہے ورش ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے اور وہ اپنی چیزوں کو مشکل سے مشکل بنایا جا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی بھی اپنے جو لوکل بزنس ہیں ان پر ٹرس کرنا چاہیے ان کو رسپیکٹ اور موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اس کو انویٹ کر سکیں اور گروہ کر سکیں ایسی جیسے تو جی پروجیکٹس ہی ختم ہو گئے ہیں مارکٹ میں میرا سٹانڈ سٹیل پہ ہیں میرا خیال سے انویس بلکل ہی رکی ہوئی ہے کافی ایریاز میں کچھ سال یا چھ مینے کے بعد دو سال کب یہ چیزیں دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گی گروہ کی طرح سٹارٹی آنی چاہیے ان کا شورٹ اور لانگ ترم پلان کیا ہے اس سے انڈسٹری کو اپنا جو ایک سٹارٹیجی ہے اس کو لائن کرنے کا ٹائم مل جائے گا دو یا اگری کہ جسے وکا ٹائم بولتے ہیں والٹائل انسرٹن کمپلیکس ایمبیگویس آج کا دور اس کے مطابق شاید بہت زیادہ ہے جو پہلے ایٹم یوز ہوتی تھی شاید اس کی صحیح ریفلیکشن ہے نہیں میرا خیال بلکل ہم مختلف ڈسکیشن میں بات تو کر رہے ہوتے تھے اور شاید اب ہم اس میں سے گزر رہے ہیں اور یہاں بہت بات گرو کیا آپ اس 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 میں مچوریٹی لاتے ہیں لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ بریچیز ہوتی ہیں اور آج اس 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 لن کر آگے چلتے ہیں آپ چیزیں روک کے آپ ہارٹنگ کر سکتا ایکزیکٹلی وہ نہیں ہونا چاہیے اب سر اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ قویسٹن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دو کیسے پر روشنی بجھ ڈالی لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کو لیبریٹ کر کر اس کنڈیشن میں آپ دیکھیں کہ آپ تجربہ کار لوگ ہیں آپ لوگ بھی اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں اور دیفنیٹلی آپ کا تجربہ اور جو اورگنزیشن کی ویژن پالیسی ہے وہ اس کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کیسے ترمائل سے نبڑنا ہے لیکن ایک انڈیویل کیا کرے جو آج یونیویسٹی سے نکل کے آپ کے پاس آرہ ہے یا مارکیٹ کے لیے آرہ ہے قریب چار لاکھ گریجویٹ ہمیں ہر سال آویلیبل ہوتے ہیں ہر سال یونیویسٹی سے نکلتے ہیں سیمیلرلی آئی تنگ آلماست سیم نمبر ہے دو تین لاکھ کا نمبر ہے اور جو انسکلڈ ہیں وہ ملا کے دو سے اڈائی ملین ہر سال آپ کو یویویلیبل ہوتی ہے لیبر مارکیٹ وہ کیا کرے گی ملین اسے کیسے کپ آپ کر سکتے دو ٹائپ کی ایک جو آپ کے اچھے سکول سے نکل رہے ہیں اگر ان کے پاس تکنولوجی کی ایکسیس ہے اس کو سوشل میڈیا کیلی نیوز کریں اس میں وہ نئی سکلز ہیں دیجیل مارکیٹنگ ہے دیجیل سرویسز ہیں آن لائن سرویسز ہیں ان کے اوپر جیسے ایک وقت میں جب ہم فری ہوتے تھے تو ٹویشن پڑھا لیتے تھے سو اب یہ اس سے زیادہ پروڈکٹیو کام ہیں جو کہ بچے کر سکتے ہیں آن دی ایدر سائیڈ وہ بچے جو کے آپ سکول سے نکلے ہیں ان کے پاس ایک چوائس نہیں بھی مل رہی ہے لیکن اگر وہ مولے کی دکان کے اوپر وہ اپنا ٹائم سپنڈ کر رہا ہے بجائے وہ گھر میں ٹی وی یا سوشل میڈیا پر میرا خیال ہے وہ اپنے آپ کو واپس لا سکتا ہے سر میرے خاصے انہوں نے بڑا زبار سواب دے جو ہمارا ٹائم ویس کرنے والا بھی کانسپٹ ہے اس کو مینج کریں جو ٹائم ایکس ملا ہے اس کو لننگ میں گزار رہے ایز ایز نیشن بھی ہمارے اندر وہ ایک شاک نہیں ہے سیل لننگ جو آپ نے پہلے اپنی ارگنیزیشن کیلئے بات کی تھی ہمیں اگر کوئی سیچویشن ایسی آئی ہے کہ جہاں پہ کوئی رکاوٹ ہے یا سٹے ہے یا حالت ہے تو ہم اس میں ریفلیپٹ کر رہے ہیں بیک کے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پالس اگر اندر بریک ملتی ہے تو وہ بھی کام کریں لیکن انفرشنیٹلی پیرنس کا بھی ایمپورنن بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آئی 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 جو جو کی تلاش جاری رہے گی لیکن ہم نے کوئی نیا سکل نہیں کرنا ہم نے اپگریڈ نہیں کرنا انفرشنیٹلی نہیں یہ ہے اور پھر اس کا یہ جتنا ٹائم لاز کر رہے ہیں اس کا نقصام ہو وہ بچے جو اس چیز کو ریالائز کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو انوالف کیا وہ مختلف ایکٹیوٹیز میں پڑکٹکٹی ایکٹیوٹیز میں دے ویل موگ آن اور سپیشلی میرا خیال ہے کہ اس میں اداروں کو بھی تھوڑا سا فلیکسیبل سلیشن لانے چاہیے ایک ایک انٹرنشپ پروگرام ہوتا تھا میبھی ہم اسی طرح کا کوئی اور پروگرام شروع کر دیں جس میں بے شک ان کو پی نہ کریں ہم ان کو انوائرمنٹ دیں وہ سٹوڈنٹس اس کے لیے ان پروجیکٹ بیس اسائنمنٹ کے لیے وہ آویلیبل ہوں کوئی ایسی اسائنمنٹ جو اداروں میں کر سکتے تو وہ بھی ایک ایک آپشن ہو ہو سکتی ہے اب لوگ کیا سمجھتے ہیں ایسے کیا سکل ہیں جو آج کی یوث میں ہونے چاہیے کہ وہ کہیں بھی fit ہو سکتے ہیں صرف پلکے fit نہیں ہو سکتے اس میں گروہ کر سکتے what are those top skills انوائرمنٹ سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں سپیشلی جہاں پہ آپ ایک منجمنٹ کیٹر میں ایون کمیونکیشن سکلز بھی کئی لوگوں کے اچھی چیز انویسی سے بھی پڑھ کے اچھے داروں سے بھی مل کے اس نوٹ انگلیش کیسے بولنی ہے آپ نے انٹریکٹ کیسے کرنا آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ ہو گیا ایک 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 ان اپروف کر سکتے ہیں اور ادھر دوسری طرف بھی ہم نے ریسنٹ ہمارے پس کچھ پوزیشن آئی اور ہم اس پر سکتے 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 لے لیتے انٹرنشپ کے لیے اور اس پر وہ لن کریں گے اور ہمیں کچھ سپورٹ مل جائے گی کافی لوگوں نے اس پر سوٹیکل کو دیکھیں کچھ اراؤن ایک میلین ہمارے میڈیکل ریپس ہیں ہمارے ہمارے پاس جو وہاں لوگ آتے ہیں وہ بیسیکل زیادہ تر ایف اے اور بی اے کنے کے بعد اور بی اے بی اے ورچول سے کیا ہوتا ہے ہم نے ابھی اپنے پروگرام میں اپنی ہائرنگز سیلری اس کی نسبت بہت بہتر دیں گے بے شک وہ جاب اس کو وہی کرنی ہے ہمیں سٹوڈنٹس کو جا کے یہ سمجھانا ہے اداروں میں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے کہ یہ جو سیلز ریپریزنٹیٹیو کی جاب ہے میں یہ ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی اس میں کوئی کیلئیر نہیں ہے اور یہ میرے شاید 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 ہکارت سے دیکھنے کی ضرورت ہے ایسی 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 ایمپورڈنٹ سکیل جو جو میں آپ لوگ کو جا کرتے ہیں آپ کو گرومنگ پوری آپ کی گرومنگ کی جاتی ہے آپ کو کیسے بات کرنی ہے اور آپ سارے سارے جو لوگ ہیں ڈاکٹرز اور فارماسیس دیار 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 ایسی سائیٹی ہے اور آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں جاپس کی کمی نہیں ہے ہماری ینگ جنریشن کو تھوڑا سا اپنی کمفر زون سے نکل 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 اس پرانی ایک طریقے سے کہ میں صرف مینجمنٹ ٹرینی ہی اس کو کرنے کے لئے سارے سٹیکھولڈ اس کو پیرنٹس ٹیچرز ایکیڈیمکس ان سب کو رول ادا کرنا پڑے گا ہمارے پاس بہت سارے ہم انٹریویوز کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتا ہے کہ اس نے سیلیکٹ نہیں ہونا لیکن ہم پھر بھی اس کے پر تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں جس ٹو گائیڈ ہم اور ہاتھ کہ بچہ اس کو ایسے دیکھ لو اپنی آپ تاکہ وہ ڈسکریج نہ ہو اور کچھ نہ کچھ لے کے جائے تاکہ وہ کسی اور اگنیزشن میں جا کے وہی غلطی دوبارہ نہ کرے کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے صرف ہمیں اپنے ویز تھوڑے سے بدلنے ہے کچھ زہری بات ہے کہ جو ٹریننگ ہوم ہے وہ چار سال چھ سال ہیں جو اس نے یونیویسٹی میں گزارنے اور اس سے پہلے اس کا کالیج ہے سکول ہے لیکن ابھی بھی ہم نے ان سکلز سوفٹر سائیڈ جن کے اپنے بات کی ہے شاید چاند ادارے ہیں جو چاند سکلز کو فوکس کر رہے ہیں بہت کم یونیویسٹی بہت کم ہے بہت کم ایون سکول لیول پہ بھی ہمارا چاہید اس کا جو گریڈنگ سسٹم ہے آج بھی وہ میمری کو اسیس کرتا ہے وہ ان انلیٹیکل سکلز کی اپنے بات کی کرٹیکل تینکنگ کی بات کی اس کو انکریشنی کہتا ہے تو یہ ایسنگ ہے تھوڑا سا لمبا سفر ہے ہاری ہے تو سفر تو لمبا ہے لیکن جب ہم ایسے ون نیشن سوچیں گے اور اپنی یہ ینگ جنریشن ہے اس کے لیے سوچیں گے اور اپنے ملک کے لیے سوچیں گے تو سلوشنز ہیں اور دنیا میں دیکھیں ہمیں کوئی نئی چیز نہیں کرنا ہے ہمیں پہیا دوبارہ اجاز نہیں کرنا ہے ہمیں تو صرف جو بہتر پریکٹسز ہیں دنیا میں ان کو صرف اپنے پاس امپلیمنٹ کرنا ہے اور چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گے آپ کو ریزلٹس ملیں گے سر آپ کیا سمجھتے ہیں وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے کلوزنگ مومنٹس ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے کیا وے فارورڈ اس کو کیسے جو گیپ ہے بیٹن اکیڈیمی انڈیسٹری اس کو کیسے آپ کیا رول ادا کر سکتے ہیں میں نے جتنی بھی آگنیزیشنز میں کام کے انڈیسٹری ہمیشہ ریڈی ہے انڈیسٹری چاہتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان ہی اداروں سے ہی ہمیں یہ ٹیلنٹ جو ہم بات کر رہے ہیں وہیں سے ہی آئے اور کہیں سے نہیں آنا ہم لوگ ریڈی ہیں میرے خیال سے تھوڑا سا اکیڈیمیا کی طرف ہمیں بھی شاید زیادہ ایک سٹیپ اور فارورڈ آنا چاہیے شاید ادھر ابھی بھی وہ ریزیسٹنس تو نہیں میں کہوں گا بہت وہاں پہ وہ بھی ارج نہیں ہے صرف میں نے اپنے اس میں کام میں جو میں ایکٹیفٹیز کرتا ہوں میں نے اس میں یہ کیا کہ گلوبلی ٹم یوز ہوتی ہی انڈسٹری اکیڈیمیا تو میں نے جو فورمز کراتا ہوں میں نے اس پہ اکیڈیمیا انڈسٹری کر دیا گئے یہ رول پہلے اکیڈیمیا کا ہے ہے تو سی بیسیکلی بٹ وہ وہاں پہ نہیں ہو رہا میرے خال سے وہاں پہ جو سپیشلی جو ایوریج انسٹیوٹس ہیں جو کہ زیادہ ماسز میں پیڈیوز کر رہے ہیں ان کا میرے خال سے فیکلٹی کا بھی لنکیج جو ہے نا انڈسٹری کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے اس کامپیرڈ ٹو سوڈنٹس سوڈنٹس اس سکتی میرے خال سے ڈیویلپ یا پراپرلی ہمیں ملیں گے جب فیکلٹی کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے ان کو کیا نالیج ترانسفر کرنی ہے شیئر صاحب شیئر صاحب کیکلی اگر آپ بھی بے فارورڈ بتا دیں نہیں میرا خیال ہے یہ بہت اچھی تجویز ہے اس کو صرف ہمارے جو ریگولیٹرڈ ادارے ہیں جیسے ایچی سی ہے یا ہماری ایڈیویشن ہے وہ ان چیزوں کو کچھ چیزوں کو وہ منڈیٹری کر دیں کہ ٹیچر شوڈ سپینڈ سم ٹائم انڈسٹی شوڈ سم ٹائم انڈسٹی انڈسٹی وہ ریال لائف میں جائیں اور اگر اس کو وہ اس کے پرفارمنس کے ساتھ اور اس کی ویلیویشن کے ساتھ بھی لنک کر دیں تو یس وہ لوگ کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید ان کو وہ سٹرکچر یا یا اس طرح کی گائیڈنس یا اس طرح کی جو انسینٹیوائزیشن ہے وہ اگر ہم تھوڑی سی بہتر کر دیں تو اٹھ کیا شیف سب آپ کو بھی بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا دونوں گیس نے جیسا سے کنکلوڈ کیا کہ اکیڈیمین جیسے لنگجز کے لیے یا ہمارے اداروں میں گریڈویٹس کی کوالیٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیچر جو ہے خود اس کا اپنا پریکٹیکل ایکسپوئیر ہو یا تو اس نے پہلے کام کیا ہو یا وہ ٹیچنگ کے دوران انڈسٹری کے ساتھ لنکڈ رہے اور یہ رول بنتا ہے ہمارے حکومتی اداروں کا ہر ایڈیوکیشن کمیشن کا منیسی آف ایڈیوکیشن کا جو ہر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کا جو پروینچل ایچی سیز ہیں ان کا کہ وہ اس چیز کو انشور کریں اور جو ٹیکنیکل اداریں ہیں ان کے اوپر بھی جس میں ٹیپٹاز ہیں نیف ٹک ہے ان کے مجابسکل ڈیویلمنٹ فنڈ ہے جو ٹریننگز کرواتے ہیں اس کے لیے فنڈ بھی دیتے ہیں ان تمام اداروں کی کولیکٹیو ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ انشور کریں کہ جو بی گیپ ہے چاہے وہ ٹیکنالوجی کا گیپ ہے کہ جو بچوں کو ویلیبل نہیں ہے جس کے پر ان کو ٹرین کرنا ہے یا ٹیچرز ہیں یا کریکلم ہیں اس سب کو انڈسٹری کے ساتھ مل کے کیونکہ سٹیکھولڈرز ہیں اس کو ڈیویلپ کریں ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا نیکس ویک ایک نئے ٹاپک سب ملکات ہوگی اللہ حافظ